اسلام علیکم میں ہوا سنین آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان یہ مناظر ہیں اس وقت جوڈیشل کمپلیکس کے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں نفری یہاں پہنچنا شروع ہو گئی ہے اس کا مطلب یہ ہوا تھوڑی ہی دیر تک تھوڑی ہی دیر تک یہاں پاکستان طریقہ انصاف کے ان ایمن اس کو پیش کیا جائے گا جنہیں کل اسمبلی کے باہر سے گرفتار کیا گیا تھا اسمبلی کے اندر سے گرفتار کیا گیا تھا باری نفری یہاں پہنچ رہی ہے ایف سی کے اہلکار ہیں اسلامباد پولیس کے اہلکار ہیں یہ مناظر ہیں اس ٹائم جوڈیشل کمپلیکس کے آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ایف سی کے اہلکار اسلامباد پولیس کے اہلکار ایک باری تعداد میں یہاں پہنچ چکے ہیں تھوڑی دیر تک شیرف صلی اللہ مروت بیریسٹر گوھر اور پاکستان طریقہ انصاف کے ان رہنماؤں کو پیش کیا جائے گا جنہیں کل گرفتار کیا گیا تھا یہ دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وکلا بھی موجود ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے وکلا ایک کسیر تعداد میں یہاں پہنچے ہوئے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں صبح پٹیشن فائل کی تھی اور اس پٹیشن کے نتیجے میں اس ٹائم پہ اسلامباد ہائی کورٹ نے آئی جی اسلامباد کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا ہے ہم اس فستائیت کی اس جبر کی جو حکومت پاکستان یعنی پی ڈی ایم ٹو کی حکومت جو شباز شریف صاحب کی حکومت اس ٹائم ہمارے اوپر جبر کر رہی ہے اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اور اس کو کنڈیمڈ بھی کرتے ہیں ہم اپنے وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں آج دیکھیں جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان کے تین سینئر وکلا کو جن کی پریکٹس چالیس چالیس سال ہو گئی ہے شعب شاہین صاحب کی بھی سال لے لیں بیس سال ان کو ہو گئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں پریکٹس کرتے ہوئے ٹوٹل ان کی جو ٹینئور ہے وہ چالیس سال سے اوپر بنتا ہے ایسے پر امن رول آف لاؤ پر یقین رکھنے والے سپر میسی آف کانسٹوشن پر یقین رکھنے والے وکلا کو اگر آپ گرفتار کریں گے یعنی غائب کر دیں گے گرفتاری تو ابھی شو کی ہے نا ابھی آ کے ایف ای آر ایک شعب شاہین صاحب کے نام کی ہمیں نظر آئی ہے اس کے علاوہ تو کل سے کل شام سے اس ٹائم تک انہوں نے جبری گمشدگی میں رکھا ہوا تھا غائب کیا ہوا تھا آج تک اس طرح کی کوئی مثال آپ کو ملی ہے اس طرح تو ڈکٹیٹرز کے دور میں نہیں ہوا کرتا اس طرح تو جبر کے حکومت میں نہیں ہوا کرتا اس طرح تو ہٹلر نے نہیں کیا ہوگا اس طرح تو نازی والی حکومت میں نہیں ہوا ہوگا اس طرح اگر آپ کریں گے تو یہ کلہ کوٹ آپ دیکھیں جتنی نفری انہوں نے بلائی ہے اس نفری سے کہیں چار گناہ زیادہ ہزار وکلا اس عدالت میں موجود ہیں اس عدالت میں اس لیے موجود ہیں کہ ہم رول اف اللہ پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں اس لیے موجود ہیں کہ ہم نے اپنے وکلا کو بازیاب کرانا ہے اس لیے موجود ہیں کہ ہم نے اپنے وقلا کے ساتھ کھڑے ہونا ہے اس لیے موجود ہیں کہ وقلا کے کالے کوٹ پہ آن چاہیے اس لیے موجود ہیں کہ آج شیر افضل مروت صاحب کی گربان پہ ہاتھ ڈالا گیا آج بریسٹر گوھر کے کالر کو کھچا گیا آج شویب شاہین صاحب کو ان کے آفیس سے گرفتار کیا گیا نہ آپ وکیل کے آفیس سے کسی کو گرفتار کر سکتے ہیں آپ ایون کے نارمل لوگوں کو بھی گرفتار نہیں کر سکتے میں قاضی فائزی صاحب سے التجاہ بھی کروں گا ان کو وان بھی کروں گا قاضی فائزی صاحب اگر آپ اپنے کالے کوٹ کی عزت نہیں کروا سکتے اگر آپ اپنے سینئر سپریم کوٹ کے وقلا کو بازیاب نہیں کرا سکتے تو آپ کو اس مسند پہ بیٹھنے کا کوئی حق نہیں ہے آپ کو اس مسند پہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے استیفہ دینا چاہیے آپ کو آپ کو استیفہ دینا اس لیے چاہیے کہ آپ سے قابل جو ہوگا وہ آکے آپ کی کرسی پہ بیٹھ جائے گا وہ آپ سے قابل ہوگا جو آپ کی کوشش سنبھالے گا دیکھیں جی یہ وکلہ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ کے یہ اس ٹائم میں جوڈیشل کمپلیکس میں موجود ہوں باری نفری یہاں پہنچ چکی ہے یہاں پولیس کی نفری ہے ایف سی کی نفری ہے یہ مناظر ہیں کہا یہ جا رہا ہے توڑی دیر تک پیش کیا جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ دیتے رہیں گے بہت شکریہ اللہ حافظ جی پاکستان تحریک انصاف کے وکلہ یہاں پہنچ رہے ہیں حبر یہ ہے تھوڑی دیر تک جو رہنما جنہیں گرفتار کیا گیا تھا انہیں یہاں پیش کیا جائے گا علی جاس بٹر صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی بٹر صاحب کیا کہنا چاہیں گے جس طرح کل پارلیمنٹ کے باہر سے گرفتاریاں ہوئی اور رات کو اندر سے گرفتاریاں ہوئی کیا کہیں گے یہ پاکستان کے ساتھ مزاک ہے پوری دنیا میں ہمارا مزاک بنا ہوا ہے جس طرح پارلیمنٹ میں انہوں نے کالے رنگ کی گاڑیاں اندر لے کے گئے ہیں کس طرح پارلیمنٹ کی لائٹیں باندھ کی گئے ہیں تو پوری دنیا میں ہمارا مزاک بن رہا ہے کل جمہوریت پہ حملہ تھا جمہوریت پہ سیاد دبا تھا اور آپ کے سامنے کس طرح ہمارے ایمین نیز کو پکڑا گیا ابھی تک ہمیں نہیں پتا وہ کس تھانے میں موجود ہیں کس جگہ موجود ہیں کس پرچے میں گرفتار کیا گیا کسی ہمارے ایمین نیز کی پہلے کوئی پرچہ نہیں تھا جو جو گرفتار ہوئے چاہے وہ حمد رضا تھے شیخ وقاس اکرم تھے سب کی اگر کوئی تھی تو ان کی بیلز پہ تھے اور ان کو غیر قانونی طور پہ ابھی تک رکھا گیا پتہ نہیں کہاں رکھا گیا یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہا یہ جا رہا ہے کہ کچھ دیر تک ان کو پیش کیا جائے گا لیکن ہم انتظار کریں ابھی تک پیش نہیں کیا گٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہ وجہ کیا تھی یہ گرفتاریوں کی علی امین کی بھی رات کو حبر آتی ہے وہ رات کو تین وجہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کیپی ہوس میں واپس آئے ہیں یہ سب چل کیا رہا ہے یہ بولے ہو چکے ہیں کس طرح آپ کے سامنے لوگ عمران خان سے پیار کرتے ہیں ان کو یہ تھا کہ شاید پی ٹی آئی یا عمران خان کی پارٹی یا پاکستان کی عوام ڈر چکی ہے وہ جلسوں میں نہیں شریک ہوگی وہ ریلیز میں نہیں شریک ہوگی لیکن جس طرح پورے پاکستان نے اسلامباد کے جلسے میں شرکت کی تو یہ ڈر گئے ہیں یہ بولے ہو چکے ہیں اب یہ پاگلوں کی طرح نفسیاتی مریضوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہیں تو ان کو پاکستان کے ساتھ جو یہ مزاق کر رہے ہیں کل دیکھیں آج ہم اپوزیشن میں ہیں تو کل یہ ہوں گے اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح تماشا اور مزاق دو سال سے جاری ہے اور ہم تو سہر ہیں اور یہ ایک مہینہ نہیں گزار سکیں گے جو ان کے ساتھ ہونا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اتنے جو کہ پتر نہیں ہیں ایک مہینہ نہیں گزار سکیں گے جو ان کے ساتھ حشر ہونا ہے اچھا مجھے بتائیں کیا حکمت عملی ہوگی کیا لائمہ لوگا آگے کیونکہ پھر ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اور ابھی کیا ایک تفرق کر رہے ہیں یہاں کوڑ سے جو بالکل بے بنیاد پرچے ہیں سارے فرضی پرچے ہیں ان پر کوئی کسی قسم کا کوئی افینس نہ انہوں نے کیا ہے نہ انہوں نے کوئی جرم کیا ہے اسی طرح اغوا کیا گیا ہے ابھی تک ہمیں نہیں پتا کہ کون سی افیار ہے کب ہوئی کس جرم میں افیار ہوئی کون سے دفعات لگائی گئی ہیں ہمیں ابھی تک نہیں علم ابھی اگر ان کو جب پیش کریں گے تو ہمارے سامنے افیار ہوگی ہمیں تب بھی پتا چلے گا کس جرم میں ان کو گرفتار کیا گیا لیکن ابھی تک ہم بھی بلائنڈ ہیں کہ کس جرم میں گرفتار کیا گیا تو کیا ہوگا کورٹ سے کیا ایکسپیٹ کر رہے ہیں بے بنیاد اور فرضی پرچے ہیں عدالتوں کا انصاف کرنا چاہیے اور امید کرتے ہیں عدالتیں انصاف کریں گی اور ان کو بے بنیاد اور جو فرضی پرچے ہیں جو ان پر اگر دیا گیا ہے تو ادھر سے ڈسچارج کروائیں گے اور انشاءاللہ سب کو رہا کروائیں گے ہمارے چودہ امین ایس گرفتار ہیں بہت شکریہ علی جازبوٹر صاحب اپنے ساتھی وکلا کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں جوڈیشل کمپلیکس میں پاکستان طریقن صاحب کے وکلا موجود ہیں کل شیرف صلمروط کو گرفتار کیا گیا بے ریسٹر گوھر کو گرفتار کیا گیا مزید پارٹی رہنماؤں کو رات کو گرفتار کیا گیا سو کورٹ سے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو بتاتے رہیں گے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ